جپان کا نام سنتے ہی عوام کے ذہنوں میں مصبت اور دوستانہ رویہ رکھنے والے لوگوں کے ملک کا تاثر پیدا ہوتا ہے پاکستان سے جپان آنا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں جس کی وجہ ویزے کے حصول کے لیے سخت شرائط اور اس کے بعد یہاں کے کئی شہر جس میں دارالحکومت ٹوکیو بھی شامل ہے دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے ہر سال جپان میں دنیا بھر سے کروڑوں کی تعداد میں سیاہ آتے ہیں اور یہاں کے خوبصورت شہروں اور محبت کرنے والے لوگوں کی یادیں لے کر واپس جاتے ہیں آج تک میں نے کم از کم جپان کے حوالے سے کسی بھی سیاہ سے منفی تاثرات نہیں سنے اور یہی جپان کی وہ خصوصیت ہے جس سے دنیا بھر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں آج کا یہ کالم جپان آنے والے ان دوستوں کے نام ہے جو یہاں کے معروف سیاہتی مقامات سے نبالد ہیں اور معلومات کی کمی کے بحث ٹوکیو کے معروف سیاہتی مقامات کی سیر نہیں کر پاتے ٹوکیو جپان کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی اعتبار سے بھی دنیا بھر میں بہت مقبول ہے یہاں نہ صرف جپان کے شہنشاہ کا محل ہے بلکہ جپانی پارلیمنٹ بھی اپنی پوری آبو تاب کے ساتھ موجود ہے ٹوکیو آپ سے تقریباً سو سال قبل آنے والے خطرناک زلزلے سے ہونے والی تباہی اور پھر 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی افواج کی شدید بمباری سے ہونے والی تباہی کے حوالے سے بھی مشہور ہے لیکن اثر وجہ شورت اس شہر کی ہر دفعہ پہلے سے زیادہ جدید انداز میں کی جانے والی تمیر نو ہے ٹوکیو جانے کے لیے وہاں کے چند سیاتی مقامات کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کار لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کار لیں تاکہ ریگولر نوٹفیکیشنز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں نمبر 1 جپان کا شاہی محل جپان آنے والوں کے لیے سب سے اہم سے آتی مقام ٹوکیو کے مرکز میں واقعہ جپانی شہنشاہ کا محل ہے اس محل کی خاص بات یہ ہے کہ جپان کے شہنشاہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آج بھی یہاں قیام پذیر ہیں اور جپانی عوام ہر اہم تیوار کے موقع پر جپانی شاہی خاندان کے دیدار کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں چودیسویں صدی میں تعمیر ہونے والے اس محل کے چاروں طرف سیکنڈ سال قابل تعمیر کیے جانے والے خوبصورت باغات موجود ہیں جبکہ محل کے چاروں طرف ایک خوبصورت تعلاب بھی ہے جو ماضی میں شاہی محل کی سیکیورٹی کے پیش نظر بنایا گیا تھا اس محل کی خاص بات یہاں کی دیواروں کی چوڑائی ہے جو دو میٹر کے لگ بھگ ہے شاہی محل کا کچھ حصہ آنے والے سیاہوں کے لیے کھلا رہتا ہے جبکہ محل کا اندرونی حصہ دو جنوری اور انتیس سپریل یعنی سال میں دو دفعہ کھولا جاتا ہے اس شاہی محل تک آنے کے لیے ٹوکیو سے کئی ایٹرینیں موجود ہیں یہ جپان میں دنیا کے مہنگے ترین اور فیشنیبل علاقوں میں سے ایک ہے جسے نیار کے ٹیم سکوئر کے مساوی بھی قرار دیا جاتا ہے یہاں زمین کی فی سکوئر میٹر قیمت کئی ملین ڈالرز ہے یہاں دنیا کے مہنگے ترین برینڈ سٹور بھی موجود ہیں اتوار کو یہاں سڑکیں صرف پیدل چلنے والوں کے لیے مختص کر دی جاتی ہیں اور دنیا بھر کے سیاہ یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے پیدل ہی نکلاتے ہیں لاکھوں کی تداد میں آنے والے سیاہوں میں سے چند سو ہی یہاں آ کر شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ یہاں قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہاں کی خوبصورت کافی شاپس اور ریسٹورینڈ پر سیاہوں کا راش رہتا ہے یہاں آنے کے لیے بھی درجن بھر ٹرینیں موجود ہیں جو ہر منٹ بعد گنزہ اسٹیشن کا رخ کرتی ہیں نمبر تین اساقسا جاپان آنے والوں کے لیے جاپان کا تاریخی مذہبی مقام اساقسا ٹیمپل بھی اہم سیاہتی مرکز کی اہمیت رکھتا ہے یہاں ہر روز ہی لاکھوں کی تداد میں سیاہ آتے ہیں یہ ٹیمپل ایسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جو بودمت کے ماننے والوں کے لیے روحانی اہمیت کا حامل ہے اور سیاہوں کے لیے اہم سیاہتی مقام کی اہسیت رکھتا ہے یہاں جاپان کی قدیم ثقافت کو بھی پرانی روایات کے ساتھ بحال رکھا گیا ہے نمبر فور وینو پارک وینو پارک ٹوکیو آنے والے سیاہوں کے لیے اہم ترین جگہ ہے سترمی صدی عیسوی میں قیم کیا جانے والا یہ پارک دو سو بارہ ایکڑ پر مشتمل ہے یہاں خوبصورت درختوں کے علاوہ بہترین میوزیم اور کئی سو برس پرانے ٹیمپل بھی موجود ہیں جن کی سیاد کے لیے ہر روز لاکھوں افراد یہاں آتے ہیں جبکہ وینو پارک کے ساتھ ہی خوبصورت چڑیہ گھر بھی ہے جہاں دنیا بھر سے لائے گئے جانور موجود ہیں بچوں کے ساتھ جاپان کی سیاد کے لیے آنے والوں کے لیے وینو پارک کا دورہ انتہائی اہمیت اور درچسپی کا حامل ہے وینو پارک ٹوکیو کے مرکزی علاقے وینو میں قیم ہے جہاں ٹرین کے ذریعے بہ آسان نہیں پہنچا جا سکتا ہے نمبر فائیو ٹوکیو سکائی ٹری ٹوکیو کے واسط میں واقعہ ٹوکیو سکائی ٹری بھی جاپان آنے والوں کے لیے اہم سیادی مقام کی حیثیت حاصل کر چکا ہے 634 میٹر اونچا یہ ٹاور دنیا کا سب سے اونچا کمیونکیشن اور ابزرویشن ٹاور ہے اسے دوہزار بارہ میں مکمل کیا گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جاپان کا سب سے زیادہ ویزٹ کیا جانے والا سیاہتی مقام بن گیا یہ بھی اس اکسک کے نزدیک واقعہ ہے اور کئی ٹرینیں سیاہوں کو یہاں لاتی ہیں اس ٹاور میں تین سو پچاس میٹر پر ابزرویشن فلور کیم کیا گیا ہے جبکہ ایک اور فلور چار سو پچاس میٹر پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں سے ٹوکیو کے بار تک نظارہ کیا جا سکتا ہے اس ٹاور کو انتہائی خوبصورت شیشوں سے مزین کیا گیا ہے جبکہ دونوں فلور پر ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں اس ٹاور میں دنیا کی تیز ترین لفٹس لگائی گئی ہیں نمبر چھے ٹوکیو ڈزنی لینڈ ٹوکیو ڈزنی لینڈ شاید نام سے تو بچوں کے گھومنے کی کوئی جگہ محسوس ہوتی ہے لیکن یہاں جانے والا پانچ سال کا بچہ ہو یا ساٹھ سال کا بڑا دونوں ہی خوب انجوائے کرتے ہیں ٹوکیو ڈزنی لینڈ اور ڈزنی سی دونوں ہی انتہائی دلچسپی کے حامل ہیں یہاں داخلہ فیز ستر ڈالر فیقہ سے ہے جبکہ دس سال سے کام عمر بچوں کے لئے داخلہ فیز چالیس ڈالر کے لگ پگ ہے یہاں جانے والوں کے لئے مشورہ ہے کہ اگر ڈزنی لینڈ کو صحیح سے انجوائے کرنا ہے تو صبح آٹھ بجے یہاں پہنچیں اور رات آٹھ بجے ہونے والی پریڈ دیکھ کر ہی واپس کی رہا لیں یہ تو تھا جپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے اہم ترین سیاتی مقامات کا تعرف